من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں اللہ ہماری ہتیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی بہتر چیز سے نہ بھر دے یہ مرد کا علمیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا اپنے جسم کو اتنا مت سوارو کیونکہ اسے مٹی میں جانا ہے سوارنا ہے تو اپنی روح کو سوارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے دھیان رہے کہ روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں شکوے تو بہت ہیں زندگی میں اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی پر کسی کا برا چاہنا نہ میری فطرت میں ہے اور نہ میری تربیت میں محبت مخواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے پتہ ہے کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ ہوتے ہیں انہیں تعلق تو ملتے ہیں مگر محبت نہیں دنیا کا سب سے سستہ مزدور بیوی ہے ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے میں محبت میں صرف نکاح کو ہی محبت ماننے والی لڑکی ہوں مرد نکاح کرے گا تو اسے محبت ہے اس کے علاوہ وہ اپنی محبت کے جتنے بھی دعوے کر لے سب چھوٹے ہیں عارت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے بہتر ہے سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بڑ جائے تو تمہاری خوبیوں کو نفی کرے تمہارا راس پاش کرے تمہارے اچھے برتاؤں کا انکار کرے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ بات کہے جو کسی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے چھے میں جنت میں گئے اور ساتوہ دوزخ میں تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا وہ تمہیں ساتوے بیٹے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر عجر نہیں کما پاتے اور اس کے برقس کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا عجر کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق عجر بدل دیتا ہے انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا کبھی بھی انسان کو بیوقوفی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہے راستے تیہ کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں جن کے دلوں میں رحم طبیعت میں سادگی احساسوں میں خلوص ملنے میں اپنا پن دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہو ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص دوست کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے لوگ صرف سبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں نراز ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں لیکن بیزار ہچانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں رشتوں کو ایسی محبت اور خوشی سے نبایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھول کو کسی قسم کا نقصان ہونے نہیں دیتی مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتے ہیں لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو کچھ چیزیں بہت عرصے بعد پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بھولا ہوا جھوٹ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب نہ کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے کامیاب ہوتا ہے ہر وہ انسان جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے انسان دیکھئے کھیلنے کی چیز نہیں نہ اس کے احساسات اور جذبات اگر آپ کسی کا مزاق بنا بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں دل توڑنے کی نہ معافی ہے نہ قضا ہے مرد کے لیے لادلی بیوی بننا ہے تو اس کی دو ضرورتیں پوری کر دو سکون مرد کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور دوسری ضرورت محبت ہے یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے ہم بس تو اپنی رحمتوں سے نواز دے بسم ببنی بس